اسلام علیکم کلاس کیسے آپ سب امیدیں آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم نے آج جو پڑھائی کرنی ہے وہ غزل کی کرنی ہے اور میں آپ کو غزل کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی کہ غزل کہتے کس کو ہیں غزل جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اس کے لگوی معنی ہے عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں حسن و عشقی باتیں کرنا اور اس کو دوسری زبانوں میں گیت یا انائیہ کہتے ہیں غزل اردو شائری کی سب سے زیادہ بے ساختہ پکیزہ مقبول ترین صنف سخن ہے ہر شائع نے اس صنف میں تباہ ازمائی کی ہے رشید احمد صدیقی نے غزل کو اردو شائری کی وقت اور حالات کے تحت غزل نے ہر دور کا ساتھ دیا اور ہر طرح کے موضوعات کو اپنے دامن میں سمو دیا ہے ٹھیک ہے اور غزل میں کافیہ اور وزن کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے اور اس میں جو ہے غزل کے پہلے شیر کو مکتہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا مطلع کہتے ہیں اور آخری شیر کو مکتہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں کہ پہلے شیر کو مطلع کہتے ہیں اور آخری کو مکتہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ابھی ہم اس کی پڑھائی کریں گے اور پھر اس کے الفاظ کے معنی کریں گے مصیبت بھی راحت فضاء ہو گئی ہے تیری عارض رہنما ہو گئی ہے ٹھیک ہے مصیبت پریشانی راحت فضاء سکون دینے والی عارض خواہش راہنما راستہ دکھانے والا رہبر یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سرسر سبا ہو گئی ہے ٹھیک ہے راستہ آپ سب کو پتا ہے کہ راستہ کس کو کہتے ہیں راستے کو دیار شہر کو وفا ساتھ دینا ٹھیک ہے باد سرسر تیز ہوا آندھی سبا سبح کی تھنڈی ہوا میں درماندہ اس بارگاہ اتا کا درماندہ آجس غریب بارگاہ اتا اتا کرنے والی بارگاہ گناہگار ہوں اس خطا ہو گئی ہے کیا ہوں گناہگار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے گناہگار گناہ کرنے والا خطا غلطی تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے رتبہ دان مرتبے والے کیا ہے حالت کیفیت پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے انتہا آخری حد حسرت خواہش راہ راستہ ابتدا شروع ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا ہے میں نے آپ کو غزل کے بارے میں بتایا اس کی پڑھائی کی اور اس کے الفاظ کے معنی کیا ہے اب ہم اس کے سوالات کے جوابات کریں گے تو سب سے پہلے جو ہمارے پر سوال آ رہا ہے وہ ہے شائر کے ہاں مسیبت کے راحت فضاء ہونے کی وجہ کیا ہے شائر کے ہاں مسیبت کے راحت فضاء ہونے کی وجہ یہ ہے کہ رضاء الہی اور خوشنودی الہی کی خواہش آرزو اور تمنا اس کی رہنما ہو گئی ہے یعنی اللہ تعالی کی رضاء اور محبت کے راستے میں آنے والی ہر مسیبت اور مشکل اس کے لئے پریشانی یا دکھ نہیں بلکہ سکون و اتمنان کا ذریعہ ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس راہ میں آنے والی یہ کڑی ازمائش اس سے پاک پروردگار کی قربت کے حصول کا یقین دلاتی ہے کون سے راستے پر چلنے سے مسیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے اللہ کی رضاء کے لئے اللہ تعالی کے راستے پر چلنے سے مسیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے یعنی جب رضاء الہی مقصد ہو جاتا ہے تو پھر اس راہ میں آنے والی کسی مسیبت اور پریشانی کی پرواہ نہیں رہتی شائر منزل مقصود پر پہنچنے کے لئے پر امید ہے کیوں شائر منزل مقصود پر پہنچنے کے لئے اس لئے پر امید ہے کیونکہ اس نے ابتدا کر لی ہے اور وہ پر امید ہے کہ اب اسے اپنی منزل بھی ضرور مل جائے گی ٹھیک ہے آگے ہم نے کیا کرنا ہے کہ خل جگہ پر کرنی ہے ہمیں یہ لفظ دیئے گئے ہیں اس میں سے ہم نے چنکے خل جگہ میں پر کرنا ہے محبوب کی ڈیش رہنما بن گئی تو کیا ہے گا محبوب کی آرزو رہنما بن گئی غزل کے چوتھے شیر میں حالت بدلنے سے مراد حالت کا ڈیش ہونا ہے کیا ہے غیر بہتر یا بتر تو کیا ہے گا غیر اس غزل میں ہم کافی الفاظ کی تعداد ڈیش ہے کتنے ہیں چھے سات یا آٹھ تو کتنے ہو گئے چھے اسی طرح سے آپ لوگوں نے یہ الفاظ یہ کیا ہے ایم سی کیوز ہیں یہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں ٹھیک ہے اور اپنی جو ٹیکس بک ہے اس پہ بھی فیل کرنے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو سب سمجھ آگیا ہوگا اوکے کلاس اللہ حافظ